دعایہ کلمات جناب قبلہ شہرِ علی عمران علی عمران صاحب آف شیخ پورا اختتامِ مئلس کرن دے جیڑے سہبان بارنے امیر بانی کرو پنڈال دندہ تشریف لائیور نارائی حیدری اللہ رخوان رہیم رمانہ دیفاتیم شلوات شہرِ ملکے پڑھو اللہ ہم نارائی تکبیر شہرِ ملکے بولو نارائی تکبیر نارائی رسالت نارائی حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہلِ بیت کے دشمنوں پر لانت آلِ محمد کے منکروں پر لانت شہرِ ملکے بلند آواز سے درود بڑھو اللہ ہم بشم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قُلْنِ اللہم محمد وآلِ محمد وَعَجْل فَرَجْعَلِ محمد بے گھر کو اتا گھر ہو مگر گھر پہ علم ہو شینے میں بلائیت کی مبدت بھی سجا دے اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن مولا میری نسلوں کو عزادار بنا دے ربِ زدنی علماء سارے ملکے بلند آواز سے سلامات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا قَهِرَ الْدُبِيَ وَالِيَ الْوَلِيَ سلامات کوشش کریں اتنی بلند سلوات پڑھے کہ امیر المومنین راضی ہو جائیں اللہ دعا ہے ربِ عظیم کی بارگاہ مقدس میں کائنات کا خالق آپ کا آنا ذکرین کی پڑھائی بانیان کجی عظیم و قریم احتمام میرے لفظ چودہ کا خالق چودہ کے شدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے کم اش کم آمین سارے کہا کرو اس بارگاہ میں آمین کہنے کے لیے ہی آتے ہیں اور دعا کے لیے آتے ہیں تو سارے ملکے آمین کہا کرو مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے اشیبی بلند آمین کہیے گا مالک جلد جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے مجلس کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھو جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے اللہ اگر محسوس محسوس نہ کر جائیں آپ تو اکٹھے نہیں ہو جاتے کیا خیال ہے مانشاء اللہ سیت مند بندے ہو آنی جاندے ہیں کیا پھائی جی کوشش کرے آجے بھلا جب محسوس نہ کرو چلو مہربانی پھر بھی کچھ بندے تو ہلے بھی نہیں مولا صاحب کو سلامت رکھے اجازت ہے جی لوکری شروع کی جائیں مجھے نہیں پتا میں کس سمت جاؤں میں چار مشرے بلکل نئے چار مشرے پڑھنے لگوں اس کے بعد دیکھتے ہیں کس طرف جانا ہے میرا دل ہے میں آج اس بادشاہ کا ذکر کروں جو بطول کی تحجد کی نماز کی دعا کا سمر ہے باب الحوائج پیکرِ جلال و جمال پیکرِ حیاء و غیرت مجسمہِ وفا و شجاعت خاندانِ حاشمیہ کا وارش خاندانِ کلابیہ کا وارش ام البنین کی آنکھوں کا تارا مومنوں کی امیدوں کا سہارا دکھی دلوں کی آس سرکارِ عباس چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علی کی سہادت ہے تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں حسین کے علی کا ذکر کروں اس لئے ناراض بھی نہ ہو جائے گا دھیر سارا سفر کیا ہے میں نے جو بندہ تین چار سو کلو میٹر ایک بندے کے لئے آپ کے لئے میں نے سفر کیا ہے آپ میرے لئے ایک قدم سفر نہیں کر سکتے جو بوڑے ہیں انہیں چھٹی ہے جو بیمار ہیں انہیں چھٹی ہے جو چل پھر نہیں سکتے انہیں چھٹی ہے جو تندرست ہو جنہیں مولا نے صحت دی ہوئی ہے اور جو اکیس رمضان علی بادشاہ کا ذکر سننے آئے ہو ان سے کہہ رہوں جنہیں غازی سے پیار ہے وہ ایک قدم اور آگے آجاب جنہوں نہیں ہو بیٹھا رہے ہیں شکریہ رہے ہیں آخری اور بلند ترین صلوات پڑھو اللہ اجازت ہے سرکار نوکری شروع کریں مجھ پہ کھلا یہ راز کہ جب میں نے دید کی پنجا نہیں یہ موت ہے نسل پلید کی آٹھ کسپندے بول پڑھے کافی ہے چوتھے مصرے پہ میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ یہ سارا مجمع میرے ساتھ مل جائے گا اور یہ مجلس جنت مجلس ہوتی جنت ہے جنت میں تبدیل ہو جائے گی مجھ پہ کھلا یہ راز کہ جب میں نے دید کی پنجا نہیں یہ موت ہے نسل پلید کی اب تک کھلا ہوا ہے یہ پنجا اسی لیے غازی کی انگلیوں میں ہے گردن یزید کے آئے 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 ملکے سارے حچہ و حیداری جی بابا جی جی مالک آپ کو سلامت رکھیں مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں ملو کرنے سے اب تک آپ کی کیا بات اب تک کھلا ہوا ہے یہ پنجا اسی لیے غازی کی انگلیوں میں ہے گردن یزید کی مجھین والا کوئی نئی جگہ تو نہیں ہے قدیمی بارگاہ پرانے لوگ نسل در نسل شیعہ حسین کا تم پہ دھیر سارا کرم مولا کی بڑی عطا ایک مشکل جملہ کہنے لگوں ساری مجلس میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے داعت دو اس جملے پہ جو بندہ بولے اس کی کیا بات ہے میدان ہے کربلا کا زینِ اشحل پہ سوار ہے ذل جلال کا جلال زینِ اشحل پہ سوار ہے ذل جلال کا جلال رہلِ زین کو ممبرِ سلونی سمجھ کے لشان اللہ کے بیٹے نے زبان کھولی میں پھر کہتا ہوں رہلِ زین کو ممبرِ سلونی سمجھ کے لشان اللہ کے بیٹے نے زبان کھولی نو لاکھ سے غازی نے خطاب کیا جڑے پندے نوں بڑا ہی مانے نا اپنی چپتے اس نوں غازی دی قسمیں آج موتے ہتھ رکھے میں گل کرنے لگا نہ پھولڑتے دل کریتے نہ بولے ایک لفظہ ہے حسب ایک لفظہ ہے نصب سنوے حسب نصب یہ ہوتا کیا ہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں حسب کیا ہے میرا باپ ان کا باپ ان کا باپ ان کا باپ یہ ہے میرا حسب نصب کیا ہے میرا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا یہ ہے میرا نصب نوکر غازی دے بولنا ہے باقیان دی اپنی مردی دی گلے غازی نے نو لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں غازی کہتا ہے حسب نصب کے حرام زادو جو ہاتھ بلند نہیں ہو سکا وہ ہوتا ہی نہیں ہے جس بندے نے ہاتھ بلند نہیں کیا غازی کی قسم ازازہ جان میں آپ کے ساتھ کو سلام کر رہا ہوں آپ کی داد کو سلام کر رہا ہوں آپ کی بات کو سلام کر رہا ہوں میں دوسرا مصرہ پڑھتا ہوں جس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ دامن اٹھائے دعا مانگے قبول نہ ہو میں نے بطول کے بیٹے کی ذریع سے کلمس نہیں کیا شرط یہ ہے تیری توجہ ہو غازی کہتا ہے حسب نسب کے حرام زادو عجیب پستی میں ڈھل رہے ہو غلیز ماں کا دودھ بھی کر وجود کوسر سے جل رہے ہو جی بھائیان جی بھائیان مائنہ کر دیو مل کے حیرتی حیرتی تُسی بیمارت نہیں اگیاو جلدی کرو جلدی کرو ایڈا سوڑا ایڈا سوڑا ایڈا سوڑا ایڈا ایڈا سوڑا ایڈا سوڑا نعرہ لکھا گئے تو تُو کتی ٹیک لے کے جوان بندہ بہرے ہیں ایڈا سیدہ بلایا ہے اور تنوں مولا نے خیرات دینی ہے تے میرے پاس غازی کہتا ہے ہسف نصف کے حرام زادو عجیب پست غازی یہ پاس دی قسمیں جیڑا بندہ نہیں بولتا وہ اپنے موتے ہت رکھیں غازی کہتا ہے ہسف نصف کے حرام زادو عجیب پستی میں ڈھل رہے ہو غلیز ماہوں کا دودھ پی کر وجود کوسر سے جل رہے ہو غازی کہتا ہے زمین حق مہر فاطمہ ہے اناج کھا کے بدل رہے ہو نمک حراموں اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پال رہے ہیں شاباش 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 دونوں ہاتھ بلند کرو حیداری جی بھائی جانا جی بشم اللہ کرو جی تو اڑی جنہ سلام دی خیر ہو مہینو کر دیو مل کے حیداری محمد رسول اللہ علی جلولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفت بلا فصل کسرت سفر کی وجہ سے میں تھکا ہوں لیکن تھکاوٹ میں سائیڈ پہ رکھ کے میں نماز ویسے ہی پڑھ رہوں دیسے نماز فجر پڑھتی ہے رات انیس بل اکثر گودہ میں نے مصرہ پڑھا ہے اور مجھے نہیں پتا ہزاروں کا مجمع کتنی دیرہ صرف کمال کو پہبا کرتا رہا ہے موچیاں والا میری بات زائے ہو گئی میں میدان محسر تک دکھی جاؤں گا میری بات زائے نہ کرنا غازی کہتا ہے زمین حق مہر فاطمہ ہے انہاد نمک حراموں اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو غازی کہتا ہے اے پچلن بے حیاء غلاموں تمہاری خسلت میں ہی دگاہ ہے ہے جس کا غازی غلام تم کو نہیں پتا وہ حسین کیا ہے مانو کرو ایک بری تمہیں ہاتھ سامی دو میں ہت بلند کر ہے داری اے بدچلن بے حیاء غلاموں تمہاری خسلت میں ہی دگاہ ہے ہے جس کا غازی غلام تم کو نہیں پتا وہ ہر جس کا غازی غلام تم کو نہیں پتا وہ میں سنیاں سی مجھیاں لیں پڑھے لکھے بندے رندے نے غازی تھی کشم میں سنیاں سی تے میں پڑھے لکھے بندیاں باستے کمیسرہ پڑھا لکھا کلمہ کیا ہے لا الہ الہ سے آگے نہیں جانا کلمہ کیا ہے جی لا الہ غازی کہتا ہے زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آگئے ہو زبان سے لا تُس ہی پتر نہیں بولو گئے تھے بزرگ تھے ویسے ہی تھکے ہوں نے تو انہوں جماناں وہ ہتے چانہ زیدہ ہتھ کھول کے بھو میرا پتر تُس ہی بولو گئے تھے نال بزرگ بھی بہنگی غازی کہتا ہے زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آگئے ہو نماز پڑھنے کا فائدہ کیا جزا سے لڑنے کو آگئے ہو زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آگئے ہو نماز پڑھنے کا فائدہ کیا جزا سے لڑنے کو آگئے ہو اٹھا کے ہاتھوں کو اس طرح پھر اٹھا کے ہاتھوں کو اس طرح یادی یدرک نفی صبی اللہ میری مدد کیجئے گا غازی کہتا ہے اٹھا کے ہاتھوں کو اس طرح پھر دعا سے لڑنے کو آگئے ہو اور چاہلو حسین کے ساتھ ہے خدا بھی خدا سے لڑنے کو آگئے جی بھائی جان جی صد کے دعوان جی مالک دوڑے حد تھا انہوں کی صدہ محتاج نہ کرن غازی کے تحضبان سے اوہ مجھ یا لیا لیا ہوں تو انہوں غازی دی قسم میں گھر جا کے سوچا جی عاصف کمال نے کی پڑیا ہے تو اٹھا ضمیر بولے پھر اتنا بولنا ہے جتنا میرا حق بنے غازی کے تحضبان سے غائلہ کو پڑھ کے علا سے لڑنے کو آگئے ہو نماز پڑھنے کا فائدہ کیا جزا سے لڑنے کو آگئے ہو غازی کے تحضبان ہاتھوں کو اس طرح پھر دعا سے لڑنے کو آگئے ہو حسین کے ساتھ ہے خدا بھی خدا سے لڑنے کو آگئے ہو غازی کے تحضبان رکھو ہزار سجدے کرو خدا کو مگر وہ راضی چلی نہیں ہے وہ ہر عبادت ہے کفر جس میں ہمارا باپا حالیل ہے ملکے حق سو رلو حیداری جی مالک کی شدہ مہتاز نہ کرے وہ ہر عبادت ہے کفر جس میں ہمارا باپا علی نہیں ہے غازی کہتا ہے یا اہل شام یا کتیبت یا کتیبت لہذا ایتحام ورکرام وزویل سرف ورمقام اما تعرفون ابا عبداللہ علیہ السلام من کان جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایتو حل بکرہ تل خبیصت تل ناپتہ تل اللہ دینا ابا تعرفون ان اللہ دی بادل حسین بادل حسن کوئی پندہ چپ رہ گیا اس کی قسمت اور میرا مقدر غازی کہتا ہے علیہ وآلہ کی شجاعت میرے پتن کے مسام میں ہے جو روپ بابا کی جنگ میں تھا لڑے بنا میرے نام میں ہے شاباش 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 مالک آپ کو کسی آپ کی کیا بات ہے مالک آپ کو سلامت رکھیں کسی بندے کا میدہ خراب ہو جائے کسی بندے کو علم حیزہ کر جائے میں کتاب دکھانے کے لیے تیار ہوں کتاب میری گاڑی میں پڑی ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری کتاب جناب پنڈی بھٹیاں پڑی ہے ملتان پڑی ہے مرزا بھٹیاں پڑی ہے کتاب میری گاڑی میں پڑی ہے جس بندے کا دل چاہے میں ہر مومن کا لوگ کروں ہر عزادار کا لوگ کروں میں اسے کتاب دکھا دوں گا میں غازی کی بات کر رہا ہوں بات غازی نے کی ہے میں نے ترجمہ کیا ہے تجھے سمجھ آئے تو پھر اتنا بول جتنا میرا حق بنے غازی کہتا ہے علیو اللہ کی شجاعت میرے پتن کے مسام میں ہے جو رو پاپا کی جنگ میں تھا لڑے پنا میرے نام میں ہے غازی کہتا ہے یاد رکھو میرا غزب ہے کذاب بھاری یہ بات مشہور شام میں ہے حسین کا یہ کرم ہے تم پہ کے تیغ میری نیام میں ہے شاہ باز جنت نہیں بڑھ گی مجلس تو آٹی کیا بات ہے پچھلے بندے دونوں ہاتھ بلند کرو حیداری میرا غزب ہے کذاب بھاری یہ بات مشہور شام میں ہے حسین کا یہ کرم ہے تم پہ کہ تیغ میری نیام میں ہے غازی کہتا ہے میں بولتا ہوں تو کانپتے ہو نوکر غازی دیوی نا بولن چا چاہتے پھر تکلیف ہو جان دیئے میرا خون لگا ہویا ہمیں سرین مسلح بھی چھانا پھوندہ ہے بارگاہ بطول چہدر ہونا پھوندہ ہے حسین کا واسطہ دینا پھوندہ ہے پھرے گلنوں دیا نے پہلے کتاب پڑھنی پھوندیئے دھیر ساری محنت کی تک کرنی پھوندیئے میں ہمیں سلام جات کیتا ہے غازی دی کا سمیں میں ہمیں اردو کیتا ہے میں سلطان الفاضل کیتا ہے میں یارہ سال ایک سیدی جتی چاہیے میں تنہوں سبق سنا رہے ہیں میں محنت کیتی ہے میں اربینوں اردو نظم کر کے ترجمہ کر کے تنہوں سنا رہے ہیں تو نہ بولیں تے میں تکلیف ہو جانیے غازی کہتا ہے عدی اللہ کی شجاعت میرے پدن کے مسام میں ہے جو روپ بابا کی جنگ میں تھا لڑے پینا میرے نام میں ہے میرا غضب ہے قضا پہ بھاری یہ بات مشہور شام میں ہے غازی کہتا ہے حسین کا یہ کرم ہے تم پہ کہ تیغ میری نام میں ہے غازی کہتا ہے میں بولتا ہوں تو کانپتے ہو حسین کی سمت کیا پڑھوگے غلام سے ہی ڈرے ہوئے ہو امام سے کس طرح لڑھوگے مالک سلامت رکھن مالک کی سیدہ محتاج نہ کر غلام سے ہی ڈرے ہوئے ہو امام سے کس طرح لڑھوگے عمر سادھ آگے پڑھا اس نے کہا باسم نو لاک تم بہتر ہمیں کیسے ماروگے علی کے جلال کو جلال آگیا علی کے جلال کو جلال آگیا غازی نے باگ کھینچی عمر سادھ کے قریب آگئے تلوار نے ہم سے نکالی غازی نے کہا کیا کہا اس نے کہا ہم نو لاک تم بہتر ہمیں کیسے ماروگے امام حسین لی قسم میں پہلے کہہ چکے اب داد علی گل نہیں لیکن جڑھا بندہ ہون نہ بولے ہمیں تکلیف ہو جانی ہے اس نے کہا ہمیں کیسے ماروگے غازی کہتا ہے یاد رکھ حسین چاہے تو پھر میں تم کو یہی پہ میشر سجا کے ماروں میں نو کرا میں نو کرا میں نو کرا حسین دی ماں کی صدر محتاج نہ کری اے محلہ بھی ٹھیک ہے یہ محلہ بھی ٹھیک ہے یہ محلہ بھی ٹھیک ہے وہ محلہ جو پہ ہے آپ کو مشرا سنا رہا ہوں حسین چاہے تو پھر میں تم کو یہی پہ میشر سجا کے ماروں فلق کا سورج زمین پہ رکھے تو اس پہ تم کو جلا کے ماروں حسین چاہے تو پھر میں تم کو یہی پہ میشر سجا کے ماروں یا میں صحیح نہیں پہ پڑھا یا تسی صحیح چھون رہے نہیں پہ ایک کام ضرور ہے میں غازی دی قسمیں ملک دے بچ ایک قرآن ہے میرے سر تے میں مجمع کھلوندے بکھے نہیں میں گجرانے دو دو تن دن پہلے مجمع کھلوندہ بکھے میراتی سرگو دے مجمع کھلوندہ بکھے دوسری بولو تو ہٹی مردی دوسری نہ بولو تو ہٹی مردی میں نماز بیسے پڑھوں کیسے نماز پڑھی جاتی ہے تیرا ضمیر بولے تو میری بات جائے نہ کرنا غازی کہتا ہے حسین چاہے تو پھر میں تم کو یہی پہ میشر سجا کے ماروں فلق کا سورہ زمین پہ رکھے تو اس پہ تم کو چلا کے ماروں حسین چاہے تو پھر میں تم کو یہی پہ میشر سجا کے ماروں فلق کا سورہ زمین پہ رکھے اس پہ تم کو چلا کے ماروں غازی کے دعیاد رکھو سجا کے کربو پلا میں خیبر فلق کی چانب سے آ کے ماروں اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں شاباش شاباش مل کے سارے حیداری جینو کر جوان جینو کر جوان سجا کے کربو پلا میں خیبر فلق کی جانب سے آ کے ماروں اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں مٹا کے پھر سے اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں بنا کے ماروں بنا کے ماروں یاد ید رکنی فی سبیل اللہ اس نے کہا وہ کہش ہے غازی کہتا ہے چلی علی میں علی ہے مجھ میں مکین سوچو کہاں جڑا بندہ ہنمی نہ بولیا اور صرف لنگر کرنا ہے تے لنگر تے حسین اس نے دعی دینا ہے مصرہ سمجھا بھی تے میری کال دایا نا کریم اور غازی فرماتے ہیں چلی علی میں علی ہے مجھ میں مکین سوچو کہاں فلی ہیں تمہیں کلی سے درے ہوئے ہو میری کلائی میں دو علی تمہیں کلی سے درے ہوئے ہو ٹائم بتائیے گا تمہیں کلی سے درے ہوئے ہو مجھے تو نظر نہیں آرہا آچھا آچھا آ جائیں گے نا آ جائیں گے ٹھیک ہے چونکہ میں مہن ہو کر مجھے سفر کرنا ہے انہیں درہا فون کریں انہیں فون بھی کر لیں جلی علی میں علی ہے مجھ میں مکین سوچو کہاں ولی ہیں تمہیں کلی سے درے ہوئے ہو میری کلائی میں اچانک یہ بات کرتے کرتے غازی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے غازی کے سر سے امامہ اتر گیا غازی کہتا ہے قسم خدا کی ہے میرے بس میں خدا کی تقدیر پھر بھی چپ ہوں یا میرے پاسے میں کوئی ہو قسم خدا کی ہے میرے بس میں خدا کی تقدیر پھر بھی چپ ہوں جرہ بندہ نہ رو سکے کی رمضان اس مشرے تھے اوہ دعا مانگے کہ بی بی ازاداری عطا فرماؤ غازی کہتا ہے میں جانتا ہوں تمہاری منزل ہے قتل شبیر پھر بھی چپ ہوں قسم خدا کی میں پھر پڑھنا قسم خدا کی ہے میرے بس میں خدا کی تقدیر پھر بھی چپ ہوں میں جانتا ہوں تمہاری منزل ہے قتل شبیر پھر بھی چپ ہوں مٹائی ہے تم نے پرچیوں سے نبی کی تصویر مٹائی ہے تم نے پرچیوں سے نبی کی تصویر کوئی شیعہ مانا پتل ہائے نہ کر سکے تو معافی منگے مٹائی ہے تم نے پرچیوں سے نبی کی تصویر پھر بھی چپ ہوں اب باس کہتا ہے خیام وحدت میں رو رہی ہے حسن کی ہمشیر پھر بھی چپ اللہ تیرے آنسو قبول فرمائے اللہ تیری ہائے آج ہائے ضرور کر دو اکیس رمضان ہے زینب کی یتیمی کا دن ہے ایہا رہا جلی کی بیٹیاں یتیم ہو گئیں شہادت آپ تو آخری ذاکر پڑھے گا نا ایسے ہی ہے نا شہادت تو آخری ذاکر کا حق ہے ایک جملہ میں پڑھنا چاہا رہا ہوں ایک دفعہ بہربانی کرو سارے ازادار دامن اٹھاؤ جو علی کے نو کرو وہ دامن اٹھاؤ ضرور اٹھاؤ مل کے ایک دعا کرو اللہ کرے کسی کی بیٹی عید پہ یتیم نہ ہو بڑا امیر ہے وہ بندہ جس نے ہائے نہیں کی بڑا امیر ہے وہ بندہ جس نے ہائے نہیں کی ہائے کرنی چاہیے دیسی یا بندے کو اللہ کرے کسی کی بیٹی عید پہ یتیم نہ ہو جائے اگر یتیم ہو بھی جائے تو پھر پردیس میں نہ ہو اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یتیم ہو بھی جائے تو پردیس میں نہ ہو غازی کہتا ہے خیام عبادت میں رو رہی ہے حسن کی ہمشیر پھر بچپ ہوں لا الہ الا محمد رسول اللہ علی جل و علی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفت و بلا فصل اکیس رمضان ہے علی کی سہادت کا دن ہے زینب کی یتیمی کا دن ہے اولاد علی رو رہی ہے علی کی بیٹیوں کی چادریں اتری ہوئی ہیں حسن حسین کے بال کھلے ہوئے ہیں غازی کوفے کی گلیوں میں ٹکریں مار رہا ہے اللہ جانے تجھے سمجھ آئے نہ آئے مجھے نہیں پتا جب میں نے یہ مصرہ لکھا ہے کتنی دیر میں روتا رہوں مجھے نہیں پتا اللہ کرے میں تجھے سمجھا لوں غازی کہتا ہے خیام عبادت میں رو رہی ہے حسن کی ہمشیر پھر بھی چپ ہوں عبادت کہتا ہے میں عمر شبیر میں بندھا ہوں میں عمر شبیر میں بندھا ہوں یہ دل کے ارمان ہارتے ہیں وگر نہ دل تھا کہ تم سے پوچھوں کہ کیسے اکبر کو مارتے ہیں اللہ ہو اکبر مالک مالک آپ کا پرشاہ قبول فرمائے میں محلہ خبری کرتا میں عمر شبیر میں بندھا ہوں یہ دل کے ارمان ہارتے ہیں وگر نہ دل تھا کہ تم سے پوچھوں آئے بشماللہ میں عمر شبیر میں بندھا ہوں یہ دل کے ارمان ہارتے ہیں وگر نہ دل تھا کہ تم سے پوچھوں کہ کیسے اکبر کو مارتے ہیں لمبا نہیں پڑھنا مجھے سفر کرنا ہے شادت تو بہت لمبی ہے زاکری دنیا کا بہت پڑا نام جناب علی عمران بھی آگئے اچھا ہو گیا ایک بہترین ازادار کا اضافہ ہو گیا مسائب میں نہیں پڑھتا مدینہ سے کیسے چلے نہیں پڑھتا دس محرم کی رات کیسے گزری نہیں پڑھتا غازی نے کتنی دفعہ اجازت مانگی نہیں پڑھتا سکینہ نے کیسے تیار کیا نہیں پڑھتا سکینہ تیار کر کے حسین کے پاس کیسے لے آئی ایک جملہ میں پڑھنے لگا ہوں اکی لمضان کوئی بندہ شیعہ مادہ پتر ایسا نوے جلاحے نہ کرے جب بباس کو یقین ہو گیا نا کہ حسین اجازت نہیں دیتے پورے خاندان بنو حاشم میں یہ بات مصہور تھی کہ جب بھی حسین کو کوئی حسین کی ماں کا واسطہ دینا اللہ اکبر جب بھی حسین کو کوئی حسین کی ماں کا واسطہ دینا حسین اسے میں نے غازی کی قسم مجلسوں میں قیامت آتے دیکھئی ہے اللہ کرے مجلس جملہ سمجھا لوں جب بھی کوئی حسین کو حسین کی ماں کا واسطہ دینا حسین اسے خالی نہیں لوٹاتا غازی نے ہاتھ بندے تجھے تیری ماں کے زخمی پہلوں کا واسطہ تجھے تیری ماں کے خالی لوٹنے کا واسطہ تجھے تیری ماں کی عصمت کا واسطہ ہر شیعہ اگلے جملے پہ ماتم کرے مجھے ایک جمل حملے کی اجازت دے میں نے اکبر کا بدلہ لینا ہے میں نے ان سے پوچھنا ہے قاسم کے ٹکڑے کیسے کرتے ہیں اوہ اہلیان موجیاں والا یہ قرآن ہے میرے سر پہ حسین نے ماں کا واسطہ سنا غریب کربلا کا امامہ اتر گیا آنکھوں میں آنسوا گئے کہا پاس جا لے دا تلوار جتنا دل ہے انہیں مار لیکن پاس خیال رکھنا اتنا مارنا جتنا شام کو زینب پر داست کر لے پاس تو انہیں مارے گا یہ میری بہنوں کو مارے گے ہر بندہ ہر بندہ ہر بندہ ہر بندہ ایک آنسوا اور اور میرا میرا پیغام مکمل میری نوکری مکمل میری ڈیوٹی مکمل یہ مجلس مکمل ایک جملہ اور سن لو غازی مارنا تو نے بدلے میری بہنوں نے دینے اللہ جانے کیسے اجازت ملی اللہ جانے میدان کیسے آیا اللہ جانے فرار میں کیسے گیا اللہ جانے مشک کیسے بھری اللہ جانے گھوڑے پہ سوار کیسے ہوا ساری شہادت چھوڑ دی میں نے موجیاں والا والو تم نے ساری زندگی سنائے غازی کی لاش خیمے نہیں آئی کوئی شید بیٹھا ہے کوئی شید بیٹھا ہوا ہے سید آپ کی کنیز کا بیٹھا ہوں ایک دن کی سید دادی کو ماں سمجھتا ہوں ایک دن کے سید دادے کو باپ سمجھتا ہوں مجھے نہیں پتا کوئی روئے کوئی نہ روئے آپ پہ باجب ہے آپ نے حائے ضرور کرنی ہے ساری زندگی تم نے سنا ہے کہ غازی کی لاش خیمے نہیں آئی بجہ زاکروں نے یہی پڑھائے کہ اب باس نے حسین سے کہا مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے اور یار شرم تو اسے آئے جس نے مشک نہ بھری ہو شرم تو اسے آئے جس کے بازو نہ کٹے ہو شرم تو اسے آئے جس کی آنکھ میں تیر نہ لگاؤ شرم تو اسے آئے جس کی اتنے ٹکڑے نہ ہوئے ہوں یہ قرآن ہے میرے سر پہ لاز خیمے نہ آنے کی وجہ یہ ہے ان شام اور کوفے کے شرابیوں نے اتنا مارا ہے زینب کے برکے کو اتنے ٹکڑے ہو گئے اب پاس کے حسین ہاتھ لگاتا گیا اب پاس بکھرتا گیا حسین ادھر سے اٹھاتا غازی ادھر گر جاتا حسین ادھر سے ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین مولا ترا پرسہ قبول کرے اکیلی مشک اٹھا کے خالی علم اٹھا کے جتنے ازادار زینب کو یتیمی کا پرسہ دینے آئے ہو تم پہ باجب ہے جملے پہ آئے کرنا حسین خیمے کے دربازے پہ آئے علی کی بیٹی کی نگاہ پڑی علیہ نے کہا حسین نوکر سمجھ کے چھوڑایا چھوڑایا اکبر لے آیا کاسم لے آیا غازی چھوڑایا جو جملہ کا آئے حسین نے غریبنے کا زینب میری مجبوری تھی کاسم کی یہ حالت تھی کہ چادر میں ڈال کے لے آتا جو ہائے نہیں کر سکا بڑا امیر ہے وہ بندہ کاسم اس قابل تھا کہ چادر میں ڈال کے لے آتا اب باس اس قابل بھی نہیں تھا یہی باتیں ہو رہی تھیں یہ چار سال کی بطول خیمے میں داخل ہوئی بطول میں حسین کا دامن پکڑا سکینہ نے کہا بابا آپ آگئے چچا نہیں آئے علم آگئے علمدار نہیں آیا مسک آگئی مسکی نہیں آیا میں نے دیوارے روتے دیکھی ہیں تو تو ازادار ہے اب حسین نے انداز ایک افتگو بدلا غریب نے کہا سکینہ تیرا چاچا جوان ہے میں پوڑا ہوں وہ اسے عباس کی لاشنی اٹھائی گئی سکینہ نے یہ بات سنی سکینہ نے سر سے چادر اتاری چادر اتار کے بچی نے کمر کے گرد باندھی بچی نے کہا امہ زینب امہ کلسوم امہ رکیہ دادی فضا اپنے اپنے سروں پہ چادریں لو اور میرے ساتھ میدان چلو اور میرا بابا پوڑھا اور میرا وفادار جات اللہ اللہ نفید باہر من قوم السال اللہ اللہ نفید باہر من قوم السال